جب بھی دشمن نے مادر وطن کی جانے ملی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کی پاکستانی فوج کے جوانوں نے دشمن کی بے پناہ فوجی قوت کو خاطر میں لائے بغیر پاک سرزمین کی حفاظت کیلئے اپنے سینوں پر زخم کھائے ہیں پاکستانی درتی نے ایسے ایسے مجاہدین پیدا کیے ہیں جن کی تعریف کیے بغیر دشمن بھی نہیں رہ سکا کرنل شیر خان بھی ایسا ہی ایک جوان تھا جس کی بہادری کے قصے آج بھی بھارت میں بیان کیے جاتے ہیں کرنل شیر خان یکم جنوری انیس سو ستر میں پیدا ہوئے شیر خان کے والد کھیتی باری کا کام کرتے تھے شیر خان انیس سو ستاسی میں ائر فورس میں برتی ہو گیا ائر فورس میں ملازمت کی دوران انہوں نے پاکستان آرمی میں جانے کے لیے پی ایم اے میں درخواست دی لیکن پاکستان میلٹری اکیڈمی میں وہ منتخب نہ ہو سکے انہوں نے ایک بار پھر انیس سو نوے میں قسمت ازمائی مگر وہ اس بار بھی پاک آرمی میں سیلیکٹ نہ ہوئے بلاخر تیسری بار انیس سو نوے میں ہی وہ آرمی میں منتخب ہو گئے اور شیر خان نے سیکنڈ لیفٹینٹ کی حسیت سے اکارہ میں چھے ماہ تک خدمات سر انجام دیں وقت گزرتا گیا اور انیس سو ننانوے کا سال آ گیا اور ساتھ ہی کارگل کی جنگ چھڑ گئی تیس جون انیس سو ننانوے میں ان کی پوسٹنگ سکردو میں کر دی گئی جہاں سے بعد ازان دراز سیکٹر میں رضا کارانہ طور پر ملک کی حفاظت کے لیے چلے گیا کیپٹن کرنل شیر خان کارگل اور دراز کے محاذ پر پاکستانی چوکیوں پر تائنات افسروں اور جوانوں میں بہت مقبول تھے اور آپ دیکھئے کہ ہر پوسٹ کا انچارج کیپٹن کرنل شیر خان کے کمانڈنگ افسر سے درخواست کرتا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان کو ان کی پوسٹ پر بیج دیا جائے کارگل میں کرنل شیر خان دشمنوں کے حملوں کو بے مثال جورت اور جوان مردی سے ناکام بناتے رہے ان کی پوسٹ پر دشمن نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور دشمن کے سپاہیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن کیپٹن کرنل شیر خان نے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی طاقت سے دشمن کی فوج کو ہر مرتبہ پسپہ ہونے پر مجبور کیا کیپٹن کرنل شیر خان جذبہ شہادت سے اس قدر سرشار تھے کہ وہ دشمن کے حملے کے وقت پوسٹ سے باہر نکل کر دشمن کو للکار تھے اور آپ دیکھئے کہ کرنل شیر خان بھاگتے ہوئے دشمن کا کافی دور تک تعاقب کر کے انہیں باری نقصان پہنچاتے شہادت کی روز انہیں ان کے کمانڈنگ آفیسر نے بتایا کہ دشمن کے ساتھ ستر کے قریب سپاہی موجود ہیں اور دشمن کے عظائم ناپاک نظر آ رہے ہیں اور وہ پاکستانی پوسٹوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان ان فوجیوں پر بجلی بن کر گرے کرنل شیر خان کا حملہ اس قدر محصر تھا کہ کچھ ہی دیر میں دشمن کے فوجی درجنوں لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ اٹھے کرنل شیر خان نے دشمن کا تعاقب کیا اور ان کا جوش ولولا اور دشمن کو نیسو نابوت کرنے کا جذبہ اس قدر جاری تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے فوجیوں کا تعاقب کرتے دشمن کے بیس کیمپ میں داخل ہو گئے انڈین بیس کیمپ میں انہیں درجنوں فوجیوں نے گیر لیا ایک انڈین فوجی نے ان سے کہا کہ تم گیرے جا چکے اور اپنے ہتھیار پھینک دو دشمن کے فوجی کی یہ بات سن کر کیپٹن کرنل شیر خان نے جواب دیا کہ ہتھیار گرانا ہماری شان کے خلاف ہے یہ کہہ کر انہوں نے مذکورہ فوجی پر فائر کر کے جہنم واصل کیا جس کے بعد دشمن نے چاروں طرف سے ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر کے انتیس جون انیسو نینانوے کو شہید کر دیا اور یوں ایک جوان مرد سپوت نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ دشمن نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری شجاعت اور دلیری کا اعتراف کیا کرنل شیر خان شہید کے بارے میں دشمن نے یہ لکھا کہ آپ کا یہ جوان جب شہید ہوا تو کرنل شیر خان کی انگلیاں رائفل کی ٹرگر پر تھی اور بھارت کے ایک فوجی نے کہا کہ ہم اس بہادر کو سلام کرتے ہیں جس نے اپنی آخری سانس تک اپنے ملک کا دفاع کیا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پساند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں